اسلام علیکم دوستو اگر آپ لوگوں کو ایک یوٹیوب چینل ہے یا آپ لوگ یوٹیوب چینل بنانے کیلئے جا رہے ہیں تو کیپ ان مائنڈ کہ چینل کی کچھ بیسک سیٹنگز ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنے چینل کی لازمی کر لینی ہے اب یہ بیسک سیٹنگز کے دو فائدے ہیں ایک پہلا فائدہ کہ یوٹیوب خود ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ یہ سیٹنگز کریں ورنہ لانگ ٹم میں جا کے آپ کے چینل کو مسئلہ آسکتا ہے مونٹائزیشن کے ایشوز آسکتے ہیں سٹرائکز آسکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے دوسرا اس کا فائدہ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ گلہ شکوا ہوتا ہے میرے ساتھ کہ جی ہمارا چینل سرچ رینکنگ کے اندر ہی نہیں آرہا ہمارا چینل سرچ میں ہی نہیں آرہا ٹھیک ہے مطلب کہ ہماری ویڈیو سرچ میں نہیں آرہی کسی بھی طریقے سے ٹھیک ہے تیسرا فائدہ میرے جاند یہ ہے کہ ایک پروفیشنل لک بن جاتی ہے دیکھیں آپ لوگ کسی بھی مارکٹ کے اندر جاتے ہیں ایک برینڈ کی شاپ ہے اور ایک ساتھ پھٹا لگا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس پھٹے کے اوپر جو کپڑے پڑے ہوں وہ برینڈ کی شاپ سے زیادہ مطلب کہ اچھی قوالیٹی کیے ہوں لیکن دیکھیں آپ پریفر کہاں کریں گے برینڈ کی شاپ کو کیوں وہ دکھتی اچھی ہے تو آپ لوگوں نے بھی اپنا چینل اچھا دکھانا ہے اس کی look and feel کو آپ لوگوں نے اچھا کرنا ہے کیسے سارے basic settings آج کے اس ویڈیو کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس لیپٹاپ نہ ہو تو یہ سارا کام آپ اپنے موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو موبائل کو اس ویژن میں لانا سکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں سکھاؤں گا آپ لوگوں کو لیپٹاپ کی سکرین پہ کیونکہ لیپٹاپ کی سکرین پڑھی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے Chrome کے اندر آنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے Google Chrome کے اندر آنا ہے یہ سائٹ پہ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یہاں پہ یہ تین بٹن ہے ان پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ نیچے desktop site نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا آگے ہو جاتا تو شاید آواز مسئلہ کر رہے آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ یہ desktop site آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو یہ ایسے طریقے سے اوپن ہو جائے گا جیسے لیپٹاپ کے اندر اوپن ہوتا ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے youtube.com youtube.com یہاں پہ لکھیں گے اور یہ والا یہ جو enter ہے اس کو پریس کریں گے تو اب youtube ایسے اوپن ہو رہی ہے جیسے لیپٹاپ کے اندر ہوتی ہے لیکن یہاں پہ studio اوپن کرنے میں شاید آپ لوگوں کو مسئلہ ہو میں سمجھاتا ہوں پریشان نہ ہوں یہاں پہ سب سے اوپر دیکھیں تو آپ لوگوں کو آپ کے چینل کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس پہ کلک کریں جیسے آپ لوگوں کو اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ your channel پہلی جو option ہے your channel اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے سامنے چینل اوپن ہو جائے گا یہاں پہ کسٹومائز چینل کی اوپشن نظر آ رہی ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو یہ studio کی طرف جانے کی بجائے کروم کے اندر ہی آئے گا ٹھیک ہے آپ کی اپلیکیشن کی طرف جانے کی بجائے یہ کروم کے اندر آئے گا اس طریقے سے آ گیا یہاں پہ آنے کے بعد یہ اوپر studio کی اوپشن نظر آ رہی ہے یہ اس کے پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو جی جنابے والا اب جو ہمارا چینل ہے وہ اس طریقے سے اوپن ہو گیا ہے جیسے لیپ ٹاپ کے اندر اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ساری سیٹنگز میں کروں گا لیپ ٹاپ کے اوپر آپ لوگوں نے وہ ساری فالو کرتے جانا ہے ٹھیک ہو گیا تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں فرس ٹاپ میں چلتے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن لازمی آن کر دیں تاکہ اس طرح کی یوسفل انفرومیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں آج تو میں نے بھی مریم اورنگزیب کی طرح بولا ہے دو ہزار روپے جی دوستو تو آپ لوگوں نے اپنے چینل کے ڈیشورڈ پیانے چاہے آپ کا چینل بلکل ایک دن ہوئے آپ لوگوں نے اپنا چینل بنایا تب بھی یہ آپ لوگوں نے سیٹنگز کرنی ہے ساری یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جو چینل دکھا رہا ہے یہ تو مونٹائزڈ ہے فلاں ہے ڈھینگ ہے میں آپ لوگوں کو صرف مطلب کہ ایزا ڈیمو دینے کے لیے یہ چینل یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے لیفٹ سائٹ کے اوپر دیکھنا ہے آپ کو بہت ساری اپشنز نظر آئیں گی ان کے اندر آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں یہاں پہ دوستو آپ لوگوں نے فیلحال یہ ان چیزوں کو نہیں دیکھنا فیلحال آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ نیچے سیٹنگز کی اپشن آ رہی ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کو اوپن کرنا ہے اوپر بھی کام ہے وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے اوپر یہ کیا چیز ہے یہ ہے جنرل اس میں بہت ساری مطلب کے یہاں پہ آپشنز ہیں لیکن سب سے اوپر والی یہ ہے جنرل یہاں پہ آپ لوگوں کو کرنسی شو کرائی جاتی ہے کہ جو آپ لوگوں کی ارننگ شو ہوگی وہ کس کرنسی میں شو ہوگی تو یہاں پہ آپ لوگ اس میں پی کے آر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں پاکستانی روپی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پاکستانی روپی یہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن میں بیٹر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ US$ ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جی چینل یہ دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور یہاں پہ ایک یہاں پہ یوزر اپلوڈ ڈیفارٹ اپلوڈ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد کسٹومائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں آپ لوگوں نے بلکل غور سے سننی ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کے اندر مزید آگے تین آپشنز ہیں بیسک انفو اڈوانس سیفٹنگ فیچر الیجیبیلیٹی ٹھیک ہے بیسک کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ میرا کنٹری اس وقت پاکستان ہے آپ کا انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے دبائی ہے لازمی نہیں کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں پاکستانی اور دبائی میں رہتے ہیں تو آپ لوگ دبائی ہی سیلیکٹ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چینج بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ جس کنٹری کے ریزیڈنس ہیں پرمنٹ ریزیڈنس ہیں آپ لوگ وہ سیلیکٹ کر رہے تو یہاں پہ پاکستان ہے میں پاکستان سیلیکٹ کر رہا ہوں یہاں پہ اب آپ لوگوں نے یہاں پہ ذرا غور سے میری بات سنی ہے بہت سارے لوگوں کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا چینل جو ہے وہ سرچ میں نہیں آتا میرے چینل کا نام ہی یونیک ہے لیکن میں پھر بھی اس کو جب سرچ کرتا ہوں تو چینل سرچ میں نہیں آتا تو وہ کیوں نہیں آتا آپ لوگوں نے اپنے چینل کی ایسیو نہیں کی ہوتی چینل کی ایسیو اور چیز ہوتی ہے ویڈیو کی ایسیو اور چیز ہوتی ہے ایسیو سے ریلیٹڈ ویڈیو کی ایس ای او کیسے کرتے ہیں وہ میں نے ایک سیپریٹ ٹاپک ہے میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی بھی ہے اوپر آئی بٹن میں دے رہا ہوں یا انڈ سکرین پہ دے دوں گا جب یہ ویڈیو ختم ہوگی دیکھ لیجئے گا اس وقت میں آپ کو چینل کی ایس ای او کرنا سکھا رہا ہوں کہ سرچ رینکنگ کے اندر آپ کا چینل کیسے آئے گا تو فار ایکزیمپل میرے اس چینل کا نام کیا ہے آل آئی ٹی سلوشن تو میں اس کو کیسے کروں گا یہاں پہ آپ لوگ ذرا گوھر سے دیکھیں تو میں آپ لوگوں کو کچھ کی ورڈ انٹر کر کے دیکھوں گا یہاں پہ آپ لوگوں نے جیسے کہ چینل کا نام ہے آل آئی ٹی سلوشن ٹھیک ہے میں یہ کروں گا اور کومہ لگاؤں گا جیسے کومہ لگاؤں گا یہ دیکھیں ایک ٹیک بن جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے لازمی ڈال لیں اس کے بعد میں اس کو بغیر مطلب کے سپیس کے ٹھیک ہے یہ کروں گا آل آئی ٹی سلوشن ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو کیا کروں گا تیسرے نمبر پہ میں اس کو یہ کروں گا کہ کم کم لکھوں گا مطلب کیسے آئی ٹی سلوشن اس کے بعد آل آئی ٹی ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے اپنے جتنے بھی پوسیبل تھے وہ میں نے چیزیں یہاں پہ لکھ دیں ٹھیک ہے اب میرے چینل کی سرچ رینکنگ بہتر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے چینل کے کی ورڈز ہاں پہ دینے ہیں یہاں پہ آپ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی اس سے ریلیٹڈ بھی کی ورڈ آپ لوگوں نے کچھ دے دینے ہیں مطلب کے فار ایکزمپل میں اس چینل کے اوپر ایڈ آب فوٹو شاپ اور ایڈ آب پریمیر سکھاتا ہوں تو یہاں پہ میں دے دوں گا ایڈ آب ایڈ آب پریمیر پی آر ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈ آب فوٹو شاپ کرتا ہوں تو پی ایس ٹھیک ہے پھر یہاں پہ پورا بشک لکھ دیں ایڈ آب فوٹو شاپ ایڈ آب پریمیر ایڈ آب پریمیر پرو ساری چیزیں ہیں یہاں پہ جو جو چیزیں آپ کے پورے چینل کو ڈیفائن کرتی ہیں وہ آپ لوگ لکھتے ہیں فار ایکزمپل یہاں پہ میں ٹیک ٹیک کی سریلیٹڈ بھی چیزیں ڈالتا ہوں تو ساری چیزیں یہاں پہ آپ لوگوں نے لازمی لکھ دینی ہیں اس سے آپ کے چینل کی رینکنگ بہتر ہوگی آپ کا جو چینل ہے وہ سرچ کے اندر آئے گا ٹھیک ہو گیا میرے جہاں یہاں پہ اب دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اڈوانس سیٹنگ اڈوانس سیٹنگ کے اندر یہ بات یاد رکھ لی ہیں آپ لوگوں نے کہ جوٹ بولنے کی کوشش نہیں کرنی ورنہ جو گوگل کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا الگوریتم ہے وہ آپ لوگوں کو پکڑ لے گا اور پھر مسائل بن سکتے ہیں اگر آپ کی ویڈیو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے ہے فار ایکزمپل آپ لوگ قرآن لرننگ کی ویڈیوز بناتے ہیں اے بی سی کی ویڈیوز بناتے ہیں کارٹونز بناتے ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ بھائی جان یہ ویڈیوز بچوں کے لیے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے چینل کے اوپر اگر آپ کی ساری ویڈیوز بچوں سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ لوگ اس کو سیلیکٹ کر کے رکھ لیں ییس کو ٹھیک ہے کہ میری ویڈیوز بچوں کے لیے ہی ہیں لیکن اگر آپ کی ویڈیوز بچوں کے لیے نہیں ہیں تو اس کو نو سیلیکٹ کر کے رکھ لیں اور میں اس کو بیٹر ریکمینڈ نو پہ ہی کرتا ہوں ییس پہ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ویڈیو پہ ایڈز نہیں چلیں گے بلکل چلیں گے وہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ یوٹیوب اس کو اٹھا کے کیڈز یوٹیوب کی کٹیگری ملے جاتا ہے آپ کی ویڈیو کو ٹھیک ہو گیا میری جان تو میں اس کو نو کر رہا ہوں اور یہاں پہ تیسرا آپشن ہے آئی آلویز ریویو جو کہ ہائیلی نوٹ ریکمینڈڈ ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی ویڈیو انڈر ریویو میں پڑھی رہتی ہے اور اس کے اوپر کافی دیر لگ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو آپ لوگوں نے نو کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس جیس کو چھوڑ دینا ہے یہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے فیلحال گوگل ایڈز کی لنکنگ کے ساتھ سبسکرائبر کاؤنٹ یہاں پہ آپ لوگ اپنے سبسکرائبرز جو ہیں وہ ہائیڈ کر سکتے ہیں اور شو کروا سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ جب تک آپ لوگوں کے کم از کم دس ہزار سبسکرائبرز نہیں ہوتے تب تک آپ لوگوں نے اپنے سبسکرائبر ہائیڈ کر کے رکھنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈسپلی نمبر آف سبسکرائبر یہ اس کو ٹک نہیں کریں گے یہ دیکھیں اب اس کو ٹک کیا ہوا ہے تو آپ کے جو جتنے بھی سبسکرائبر ہیں وہ لوگوں کو شو ہوں گے اس کو ٹک نہیں کریں گے تو آپ کے سبسکرائبرز لوگوں کو شو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ دس ہزار سبسکرائبرز جب تک نہیں ہوتے تب تک اس کو ٹک نہیں کرنا اس سے پہلے اس کو انچیک ہی رہنے دیں ٹھیک ہو گئے میری جان یہاں پہ اب نیچے آ دیں تو یہاں پہ یہ فی الحال اتنا ہی کام ہے آپ لوگوں کا مزید آپ لوگوں کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے فی الحال شروع شروع میں ٹھیک ہو گئے اور اس کو آپ لوگوں نے سیف پہ کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ اوپر سیٹنگ سیف ہو رہی ہے دوبارہ سے سیٹنگ کے اندر آئیں چینل ہو گئے تھا اپلوڈ ڈیفالٹس یہاں پہ آئیں یہاں پہ میری جان کیا چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ پھر آگے تین چیزیں ہیں بیسک انفو اڈوانس سیٹنگ اینڈ مونٹائزیشن ٹھیک ہے جن کا چینل مونٹائز ہوگا ان کو یہ آپشن نظر آئے گی جن کا چینل مونٹائز نہیں ہوگا ان کو یہ آپشن نظر نہیں آئے گی بیسک انفو آپ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں میری ایک ویڈیو ہے میرا جو چینل ہے وہ ہے فار ایکزمپل یوٹیوب سلوشن کے مطلب کے ٹاپک پہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر ویڈیو کے ٹائٹل کے اندر کیا آئے میرے ہر ویڈیو کے ٹائٹل کے اندر آئے یوٹیوب سلوشن یوٹیوب سلوشن تو جیسے ہی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آٹومیٹیکلی میرے ٹائٹل کے اندر یہ چیز آلریڈی ایڈ ہو کے آ جائے گی اس کے پھر آگے پیچھے میں ٹاپک لکھ دوں گا کہ جی ٹھیک ہے ایسے تو یہ آٹومیٹیکلی میری ہر ویڈیو کے ٹائٹل کے اندر خود لکھوا آ جائے گا میں اس کو ریموو بھی کر سکوں گا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پہ آتا ہے ڈسکرپشن ڈسکرپشن کے اندر جیسے میرے ایک ہیش ٹائگ نظر آتا ہے آپ لوگوں کے چینل مونٹائز کروانے کے لئے اس نمبر پر رابطہ کرے تو وہ میں ہر ویڈیو میں الہیدہ انٹر نہیں کرتا میں نے ایک بار اپلوڈ ڈیفارٹس کے اندر جا کے یہاں پہ وہ ٹیکسٹ پیسٹ کر کے رکھ دی ہے اب آٹومیٹیکلی میں جیسے کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں آٹومیٹیکلی ڈسکرپشن کے اندر وہ لگ کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے فار اگزمپل آپ ڈیفرنٹ ویڈیوز کے لنک دینا چاہ رہے ہیں آپ اپنی پلی لیسٹ کے لنک دینا چاہ رہے ہیں کوئی ڈسکلیمر دینا چاہ رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ اپلوڈ ڈیفارٹس کے اندر رکھ لیتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ہر ویڈیو کے نشے لگ جاتے ہیں یہاں پہ آ جاتا ہے ویزیبیلیٹی زیادہ تر لوگ اس کو پبلک رہنے دیتے ہیں تو اس کو پبلک نہ رہنے دیا کریں اس کو پرائیویٹ رکھا کریں ٹھیک ہے جیسے ہی آپ لوگ ویڈیو بنا لیں تو وہ آٹومیٹیکلی پرائیویٹ ہو جائے پہلے اس کو خود دیکھیں انیلائز کریں کہ کوئی غلطی قدائی تو نہیں ہے پھر اس کو مینولی جا کے آپ لوگوں نے پبلک کرنا ہے تو اس کو شروع میں پرائیویٹ رکھنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ٹیگز ٹیگز میری جان یہ ہر ویڈیو کے اندر جو یہاں پہ آپ ایڈ کریں گے ہر ویڈیو کے اندر یہ آٹومیٹیکلی لگ جائیں گے کیسے یہاں پہ آپ لوگوں نے آپ دیکھیں ہر ویڈیو کا ظاہر سی بات ہے ٹاپک مختلف ہے تو اس کے ٹیگز بھی مختلف ہوں گے لیکن کچھ ایسے ٹیگز ہوتے ہیں جو ہر ویڈیو میں آنے چاہیے فار اگزمپل جیسے کہ میرا نام فار اگزمپل شفیق جعفری ہے کہ شفیق اتنا سا لکھے ای آر ویڈیو لکھتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ لوگ اگر غلط بھی لکھتے ہیں تو چل جائے اس کے بعد شفیق کے ساتھ تھوڑا قومہ دے کے یہ ٹھیک ہے مطلب کہ تھوڑے لوگ اگر سپیلنگ کے اندر الٹا سیتہ کرتے ہیں تو پھر بھی میری ویڈیو سامنے آئے ٹھیک ہے یہ چار پانچ ٹیگز جو ہیں یہ تو لازمی آنے چاہیے آپ کے چینل کا نام اور آپ کے چینل کے اندر سپیس ڈال کے بغیر سپیس کے تھوڑے سپیلنگ مسٹیکس کر کے یہ تین چار ٹیگز تو لازمی ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا میری جان اس کے بعد اڈوانس سیٹنگ اڈوانس سیٹنگ کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو میں ایک چیز میں بتاتا ہوں میں نے پچھلے دنوں بھی ایک کریٹیو کومن کے اوپر ویڈیو بنائی تھی کہ یہاں پہ ایک لائسنس ہوتا ہے لائسنس کا مطلب ہے یہ ہے سٹینڈر لائسنس یہ ہے کریٹیو کومن لائسنس اگر آپ اپنی ویڈیو بناتے ہوئے کریٹیو کومن لائسنس کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کریٹیو کومن سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے پوری دنیا کو یہ رائٹ دے دیا ہے کہ وہ آپ کی ویڈیو کا کچھ پورشن یا آپ کی پوری ویڈیو یوز کر سکتے ہیں آپ ان کو کسی قسم کی سٹرائک دینے کے مجاز نہیں ہیں لیکن آپ یہاں پہ اگر سٹینڈرڈ یوٹیوب لائسنس یوز کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی ویڈیو کا چھوٹا سا پورشن بھی پوری دنیا کے اندر کوئی استعمال کرتا ہے تو آپ کے پاس پورا رائٹ ہے کہ آپ اس کو کوپیلائٹ سٹرائک دے کے اس کی ویڈیو ریموف کروا سکتے ہیں تو اس لیے بہتر ریکمینڈڈ ہے آپ لوگوں کو کہ سٹینڈرڈ یوٹیوب لائسنس سیلیکٹ کریں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ کی کٹیگری کون سی ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کہ میرا چینل جو ہے وہ ٹیک کا ہے میرا چینل جو ہے وہ پڑھانے کا یہ ہے وہ ہے تو جس کے اندر آپ کچھ تھوڑا سا سکھا رہے ہیں وہ ہے ایڈوکیشن باقی ہے کمیرڈی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں باقی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویلاغز بناتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ویلاغز میں کون سی رکھیں تو ویلاغز کے اندر پیپل اینڈ بلاگ آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ سائنس ہے ٹیکلالوجی ہے وغیرہ وغیرہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کٹیگری آپ کا جو ٹاپک ہے وہ کس سے ریلیٹر ہے تو میرا جو یہاں پہ کٹیگری آئے اس چینل کی وہ ایڈوکیشن سے ریلیٹر ہے تو میں یہاں ایڈوکیشن سیلیکٹ کر لوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ اب ویڈیو کی لینگویج کون سی ہے آپ کس لینگویج کے اندر ویڈیوز اپنی بنا رہے ہیں یہاں پہ کچھ بھی سیلیکٹ نہیں کرتے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یوٹیوب آٹومیٹیکلی آپ کی ویڈیوز کو ان علاقوں میں ریکمینڈ کرتا ہے جہاں پہ یہ آپ کی لینگویج بولی جاتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے میری ویڈیو اردو میں ہے تو میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ پنجابی بھی ہے پشتو بھی ہے ٹھیک ہے پرشین پشتو ہر چیز ہے ٹھیک ہے تو میں چونکہ ویڈیو بناتا ہوں اردو میں یا ہندی میں تو میں یہاں پہ اردو سیلیکٹ کروں گا اگر آپ ہندی میں بناتے ہیں تو ہندی پشتو میں بناتے ہیں تو پشتو اس کو چھوڑ دیں یہاں پہ کام کی چیز نہیں ہے یہاں پہ اس کو بھی میرا خیال ہے کہ چھوڑ دیں یا آپ کی کسی کام کی چیز نہیں ہے جہاں پہ نیجے کمنٹس کے اندر آئیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے allow all کمنٹس نہیں کرنا یہاں پہ جو دوسرا option ہے hold potentially appropriate comments for review اگر آپ کے کمنٹس کے اندر کوئی غلط باتیں کرنا چاہتا ہے لنک شنک دینا چاہتا ہے تو وہ آپ remove کروا دیں automatically تو یہ دوسرے کے اوپر آپ نے check کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اتنا کافی ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ monetization کا section ان لوگوں کے لیے ہے جن کے چینل monetize ہوگا تو یہاں پہ آپ لوگوں کا ہو سکتا ہے by default یہ uncheck ہوں دونوں ٹھیک ہے تو آپ نے ان دونوں کو بھی check کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے uncheck ہو تو اس کو بھی آپ لوگوں نے check کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ سارے لگا لینا ہے باقی add setting کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں نے ایک ویڈیو بتائی بھی ہے میں آپ لوگوں کو دے دوں گا وہ دیکھ لیجئے گا کہ ہر ویڈیو کی علیہ دسے adds کی setting کیسے کرتے ہیں end screen پہ دے دوں گا جیسے یہ ویڈیو ختم ہوگی یہ کام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے save پہ click کر لینا ہے تو اوپر دیکھیں آپ کی setting save ہو رہی ہے دوبارہ سے آپ لوگوں نے setting کے اندر آنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے upload default ہوگے permissions کے اندر permissions کی ابھی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے permissions آپ لوگوں کو تب استعمال ہوتی ہیں جب آپ اپنے چینل کے اوپر کسی کو manager بنانا چاہتے ہیں یا آپ لوگ اپنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنا چینل ایک ای میل سے دوسری ای میل آئی ڈی کے اوپر shift کرنا ہے تب آپ لوگوں کو یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں کہ آپ اپنے چینل کو brand چینل میں convert کرتے ہیں and then سارا کچھ بلا بلا کرتے ہیں یہ ایک الائدہ سے بہت بڑا topic ہے میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا ایک الائدہ ویڈیو بنا کے فیلحال آپ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے community کی community کی یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگ اپنے moderators دے سکتے ہیں کہ آپ کے comments کا کوئی reply کرنا چاہے آپ کسی کو یہ مطلب کے permission دینا چاہے تو یہاں پہ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ سب سے جو نیچے important چیز ہے وہ یہاں پہ ہے جو میں نے یہاں پہ یہ block words لگائے ہوئے ہیں میں نے تو یہاں پہ block words کے اندر میں نے ساری گالیاں لکھی میں ہیں ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا comment کرتا ہے تو automatically وہ میرے چینل پہ comment کرنے سے block ہو جائے گا ٹھیک ہے for example آپ لوگوں کو کوئی گالی دیتا ہے کوئی آپ لوگوں کو ہر قسم کی میں نے تو یہاں پہ گالی لکھی ہوئے کہ کوئی گالی دینے کی اگر کوشش کرتا ہے تو کیا ہوگا یا میں نے یہ کچھ keywords لکھے ہوئے ہیں hack trick trap trap یہ وہ وغیرہ ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں میں نے لکھی ہوئے ہیں تو جو بھی بندہ اپنے comment کے اندر یہ والے لفظ use کرے گا automatically اس کا comment بھی remove ہو جائے گا اور وہ block ہو جائے گا سمجھیں اس بات کو تو یہاں پہ وہ آپ لوگوں نے keywords دینے ہیں اور comma کے ساتھ separate کر لینے ہیں ٹھیک ہو گیا میری جان تو اس طرح سے یہاں پہ آپ لوگوں کو comments handling کا ساری facility دی جاتی ہے اس کے بعد سب سے نیچے agreement اس چیز کو چھوڑ دیں آپ لوگ فیلحال آپ لوگوں کے کسی کام کا نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اس کو close کریں next step جو سب سے important چیز آتی ہے وہ آتی ہے customization یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی monetization سے نیچے customization اس کے پر آپ لوگوں نے click کرنا ہے یہاں پہ important چیزیں آپ لوگوں نے سمجھنی ہے یہاں پہ دو چیزیں یہاں پہ layout کے اندر آپ لوگوں نے اپنے trailer لگانے ہوتے ہیں پہلا trailer ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو subscribe نہیں کیا دوسرا trailer ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو subscribe کیا اور بار بار آپ کو چینل وزٹ کرتے ہیں trailer کا کیا مطلب ایسے مجھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ میں youtube open کرتا ہوں اور یہاں پہ میں for example search کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں اپنا channel سرچ کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ دیکھنے یہ دیکھیں یہ جو سامنے ویڈیو آ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ جو پہلی بار میرے چینل پہ آئے اس کو کوئی اور ویڈیو یہاں کے لئے ملے تو وہ یہاں پہ set کرتے ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے نہیں subscribe کیا ان کو الہیدھا ویڈیو دیکھنے کے لئے ملے اور جو میرے returning subscribers ہیں ان کو الہیدھا ویڈیو دیکھنے کے لئے ملے تو یہاں پہ add پہ click کریں کے بعد ہم کیا کریں یہاں پہ for example میں Adobe Photoshop کی پہلی class لگا دیتا ہوں تاکہ جو بھی نیا بندہ ہے اس کو پتہ چلے کہ class 1 سے شروع ہو رہے اور آگے تک جا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو returning ہیں ان کے لئے میں latest class لگا دیتا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ تیرہویں کلاس بھی آگئی ہے سمجھئے اس بات کو تو اس طریقے سے جو اس کو آپ لوگوں نے save کلک کریں گے تو یہ save ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو شورٹ دکھائے گا total uploads دکھائے گا یہاں پہ آپ لوگ section add بھی کر سکتے ہیں تو اس کو میں کر دیتا ہوں publish تو اس کو publish کروں تو یہ publish ہو جائے گی اس کے بعد آجاتی ہے برینڈنگ کی اوپر یہاں پہ آپ لوگوں کو تین options ملتی ہیں یہاں پہ برینڈ کا مطلب ہے جیو اے ویڈیو دیکھیں تو یہاں پہ نکر پہ رائٹ پہ نکر پہ ان کا لوگو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کلک کریں تو آٹومیٹکلی سبسکرائب کا بٹن آ جاتے ہے جیسے میری یہ ویڈیو ہے تو یہاں پہ سبسکرائب کا بٹن آ گئے تو یہاں پہ آپ لوگ بہتر ہے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کر کے سبسکرائب کا چھوٹا بٹن اٹھا کے پکچر لگانی ہوتی ہے پکچر لگا دیں سبسکرائب کی اس کے پر جو بھی آکھ ہلکا سٹ ٹچ کرے گا تو وہ سبسکرائب ہو جائے گا چیزیں کچھ غور سے دیکھ نہیں یہاں پہ سب سے اوپر آپ کے چینل کا نام آتا ہے اس کے سامنے یہ ایڈیٹ کی آپشن ہے اس کے پر چینل کا نیا لکھیں اور اس کے بعد پبلش کریں گے میں نہیں کر رہا چینج میں یہی رکھنا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی ڈسکرپشن دینی ہے چینل کی ڈسکرپشن ہوتی ہے جیسے یہاں پہ آئیں اور میں سیکشن کے اندر جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میری ایک ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے کمپلیٹ تو آپ لوگوں نے یہ بتانا ہوتے کہ میرے چینل کے اندر اصل میں ہے کیا ساری میری بات کو اس سے آپ کی ارننگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ آپ لوگ بچے نہیں ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ سپانسرشپ کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ کوئی پروموشن کروانا جاتا ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ لینگویج بھی ایڈ کر سکتے ہیں ضروری نہیں چھوڑ اور یہاں پہ میں اپنے فیس بک آئیڈی کا لنک دوں گا ٹھیک ہے لنک دینے کے بعد دوبارہ ایڈ پہ کلک کروں گا یہاں پہ میں دوں گا انسٹاگرام اور انسٹاگرام آئیڈی کا لنک دوں گا میری کوئی ویب سائٹ ہے تو پھر ایڈ لنک اپنا یہاں پہ لکھوں جاتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طریقے سے آپ لوگ نے اپنے سوشل لنک دے دینے سمجھیں میری بات کو اس جیس کی کوئی ضرورت نہیں کرنا چاہئے تو بہتر ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا ایمیل اڈریس بھی دے سکتے ہیں کوئی کلک کرتا ہے تو اس کے پر نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کو بزنس کے لیے آپ لوگوں سے کونٹیکٹ کرنا ہو وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اوپر ہی دے دی ہے ٹھیک ہوگئے میری جان تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے چینل کی پوری سیٹنگز کر لینی ہے سب سے امپورٹنٹ